رب زیدنی علماء میں نے ارادہ کیا کہ میں آپ کا مرید ہو جاؤں اسی رات خواب میں میں نے دیکھا کہ بابا تاج الدین صاحب ایک خوز پر وضو کر رہے ہیں اس پانی کی عظیب تاثیر ہے کہ اس کے بدن سے عزا آئینے کی طرح صاف اور شفاف ہو جاتے ہیں وضو کرنے کے بعد بابا صاحب نے مجھ سے فرمایا تم بھی وضو کر لو میں نے بھی وضو کیا اور میرے عزا بھی آئینے کی طرح چمکنے لگی اس کے بعد بابا صاحب نے اپنا دایا ہاتھ میری طرف بڑھایا میں نے دونوں ہاتھوں سے آپ کے دست مبارک تھام لیے اور پھر میری آنکھیں کھل گئیں میں نے سوچا کہ میرے مرید ہونے کے خیال کی منظوری بابا صاحب کے وہاں سے ہو گئی ہے اسی لیے اب حاضر ہونا چاہیے چنانچہ میں نے دفتر سے چھٹی لی اور مرید ہونے کے خیال سے نادپور پہنچا وہاں پہنچا تو دیکھا کہ بابا صاحب تانگے میں سوار ہیں اور لوگوں کا ایک خجم پیچھے پیچھے دوڑا جا رہا ہے میں نوجوانی کی وجہ سے دوڑ میں سب سے آگے نکل گیا اور جو ہی میں تانگے کے قریب پہنچا تو بابا صاحب نے مجھے دیکھ کر فرمایا کیوں دوڑتے ہو حضرت خواب میں ہاتھ ملایا ہے تمہارے لیے بس وہی کافی ہے اتنا سنتے ہی میں حیرت میں پڑ گیا اور میں سمجھ گیا کہ یقیناً بابا تاجد دین کے دستحق پر میری مریدی قبول ہو گئی ہے اور میں وہاں سے فوراں ہی الٹے اور پاؤں اپنے گھر کو لوٹ آیا حضور تازل اولیاء کبھی کبھی عالمِ جز میں ایسے زملے اشارت فرماتی کہ سننے والے شدد دیدہ اور حیران رہ جاتی سرکار تازل اولیاء عالمِ جز میں اشارت فرماتی کہ جس کو تازل دین نے دے دیا اس سے کوئی چھین نہ سکا اور جس سے تازل دین نے چھین لیا اس کو کوئی دے نہ سکا دعا ہے کہ مولا کریم حضرت بابا تازل دین رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے تمام سننی مسلمانوں کی تمام ظاہری اور باطنی برائیوں کو دور فرمائے اور اللہ رب العزت ہم گناہگاروں کو سرکار تازل اولیاء کی محبوبیت کا صدقہ عطا فرمائے اور ان کی محبوبیت کے صدقے ہمارے خیالی دامنوں میں اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بھر دے آمین